بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی بے خد کرم بے خد فضل بے خد شکر جنہوں نے موقع و توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفائے کامل عجل عطا فرمائے تمام پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم میں دوبے مالک اپنی رحمت سے انہیں ظلم و ستم سے نجات اور ازادی کی نعمت عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ و ستمی بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ و ستمی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ و ستمی بسم اللہ الرحیم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا کامل ایمان والا وہی ہے جس کے نزدیک میری محبت سب سے بڑھ کر ہوں حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آقا کریم کی برگاہ میں حاضر تھے ایک دیاتی عزود صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا جب اس نے آپ کا مبارک چہرہ دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ اپنے والدین حتیٰ کہ خود اپنی جان و ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں بلکہ میرے زہر و باطن پر اب آپ ہی کی اکمرانی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح مخبت کریں کہ آپ کی مخبت کے آگے پھر کوئی چیز بھی آپ کو رکاوٹ نہ بنیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی مخبت کی سچی پکی اس دنیا میں بھی کمیا اس دنیا میں بھی کمیا حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوے پر خجور کی لکڑیوں کے چھت ڈلی ہوئی تھی جب کچھی مسجد اس شروع کے دنوں میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سوکھی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے بعد میں کسی چاہنے والے نے آپ کے لئے ممبر تیار کیا تو ہم نے اس سوکھی لکڑی کے تنے سے اللہ کے محبوب کی جدائی میں رونے کی آواز سنی جیسے بچہ روتا ہے اس کی آواز سن کر تمام عذرین بھی رونے لگے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر دستے رحمت نہ رکھتے تو ہمارے دل ہی پھٹ جاتے وہ اس طرح آپ کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا حضرت برہدہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوشکتانے کو ترپتے بلکتے ہوئے دے کر اس سے فرمایا اب محبت دیکھئے اگر تجھ جاہے تو میں تجھے اسی طرح لٹا دوں جس طرح تو پہلے تھا وہاں تجھ میں شاخیں نکل آئیں اور مکمبل درخت بن جائے اور تیرے پھل پھول آئیں اور اگر تجھ جاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور اولیاء اللہ تیرے پھل کھائیں پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب کان لگائی کہ کیا جواب دیتا ہے تو تانے نے عرض کی مجھے جنت میں لگا دیجئے تاکہ اولیاء اللہ میرے پھل کھائیں اور پرانا کبھی نہ ہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا میں نے تجھے جنت میں لگا دیا تو نے فانی گھر چھوڑ کر باقی رہنے والے گھر کو پسند کیا تو حضرت سیدنا خسند بسری رحمت اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو ساروں کتار رونے لگتے اور کہتے خدا کے بندو جب خشک لکڑی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے جدائی میں روتی ہے خشک لکڑی تو ہم تو انسان ہیں اور اس محبوب کی امتی ہیں تو ہمیں آقا کی زیارت میں کس قدر رونا چاہیے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت نام نہیں ذکر محبت عام ہے ہر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن سوز محبت نام نہیں جو محبت کے لیے غم ہوتا ہے اس کا نام نظر نہیں آتا آج ہر کوئی عاشقی کا دعویٰ کرتا ہے میں بھی نبی کا عاشق ہوں مگر جب وقت آتا ہے تو کوئی میدان میں نظر نہیں یاد یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بر مولا مجھے تلاش اس چشم تر کی ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ رسلم سے سچی اور پک کی مخبت کرنی چاہئے غزوہ اوخت میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم زخمی ہوئے خون پہنے لگا تو عزیز مالک بن سنان شدت اس جذبات سے رہا گیا تو فرط مخبت میں اپنا مو سرکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی اونٹ کو چوزنا شروع کر دیا اور اتنا چوزا کہ اونٹ مبارک سفید ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے مالک چھوڑ دو ایسا نہ کرو عرض کی آقا اس نعمت کو کیسے چھوڑ دوں سرکار نے دیکھا کہ اس نے یہ عمل فقط میرے عشق و مخبت میں کیا ہے تو خوش ہو کر فرمانے لگے تو جو شخص چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے تو وہ میرے اس نوجوان کو دیکھ لیں تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے مخبت کی اور سچی مخبت تو پھر مالک اسے یہاں بھی مقام اور مرتبہ تا فرماتے ہیں وہاں بھی فرماتے ہیں آمد چاہیے کہ ہم سچی محبت کرنے والے ہوں صرف عشق کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے نہ مخبت ہم سچی کرنے والے ہیں مگر نبی کی سب سے پیاری چیز آنکھوں کی ٹھنڈ اگر نماز اس طرف ہم نہیں جاتے مخبت کا دعویٰ ضرور کرتے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں جو نبی سارے سارے رات ان غلاموں کے لئے روتے رہے تو آج ان کے پاس وقت نہیں اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم کے ساتھ سچی پکی محبت اطاع فرمائے اگر وہ خجور کا تنہ بے جان ہو کر محبت کرتا ہے تو اللہ کے معبوب اسے کس طرح نباز دیں اگر آپ اور ہم سچی پکی محبت کریں گے آپ کے بتائے اگر طریقے پر چلیں گے محبت میں درود اور سلام پڑیں گے تو آپ کو کتنا فائدہ ملے گا کتنی محبت ملے گی مالک ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے اپنا اپنے جانے والوں اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص قیار رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی